ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئیٹی سیریز ٹیوٹر چینل اب جبکہ ہم ورڈ پریس کے گٹن بگ ایڈیٹر کے جو بیسک بیلڈنگ بلوکس ہیں جن کی مدد سے ہم پیجز کو کریٹ کر سکتے ہیں ان پہ ہم کافی عد تک عبور حاصل کر چکے ہیں تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا تھیمز کی طرف جائیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس ویب سائٹ کو کوئی پروپر لک دیں میں ایک اچھی تھیم انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے تھیمز کو چینج کر سکتے ہیں دین سٹورنٹس تھیم کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھیمز بسیکلی آپ کے ویب سائٹ کی انٹائر لک کو آل ٹوگیدر چینج کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے آپ جو تھیمز انسٹال کرتے ہیں ہر تھیم کے آپشنز اور فیچرز دوسری تھیم سے مختلف ہو سکتے ہیں آپ کے پاس کلر سکیم ڈیفرنٹ ہوگی آپ کے پاس منیوز کی لوکیشنز ڈیفرنٹ ہوگی ڈیفرنٹ منیوز کی آپ کو آپشنز دی گئی ہوں گی ڈیفرنٹ ویجٹس ایریاز ہوں گے یہ سب چیزیں کس طرح سے مل کے تھیم کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنے تھیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ورڈپرس کو انسٹال کیا تھا ہم نے کوئی تھیم سیلیکٹ نہیں کی تھی تو آٹومیٹکلی کون سی تھیم اپلائیڈ ہے ہماری ورڈپرس کے اس ویب سائٹ کی اوپر اور کہاں سے ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں تو اس وقت میں ڈیش بورٹ پہ موجود ہوں آپ نے بیک اینڈ میں یعنی ڈیش بورٹ سے اپیرنس کے منیو پہ جانا ہے اور جو ہی آپ کرسر اپیرنس کے منیو پہ لاتے ہیں آپ دیکھئے تھیمز کا اپشن آپ کے پاس موجود ہے جو ڈراب ڈاؤن لسٹ اپیر ہو رہی ہے میں تھیمز کے اوپشن پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ تین تھیمز آپ کے پاس موجود ہیں اور اس میں سے جو تھیم اس وقت ایکٹیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ موسٹ تھیم ہے یہ اس وقت ایکٹیو ہے کیونکہ اس تھیم کے نیچے لکھا وہاں آ رہا ہے ایکٹیو اور اس تھیم کا نام ہے تونٹی نائنٹین دیر سٹوڈنٹس ورڈپرس ہر سال ایک نیو تھیم اپنے اس پیکج میں شامل کرتا ہے یہاں پہ میں بتا رہا چلوں کہ ورڈپرس کی کوئی چند ایک تھیم نہیں ہے ہزاروں بلکہ بلا موبالگا اگر آپ پریمیم تھیمز کو شامل کر لیں تو لاکھوں کی تعداد میں ورڈپرس تھیمز اس وقت اویلیبل ہیں لیکن ورڈپرس جو کمیونٹی ورڈپرس سافٹ ویر کو دیکھ رہی ہے ورڈپرس سافٹ ویر کو مینٹین کر رہی ہے وہ ہر سال ایک نیو تھیم بناتے ہیں اور فری تھیم کے طور پر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ تین تھیمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں 2019 جو کہ سال 2019 کی مناسبت سے نام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جو ورڈپرس کا 5.2 ہے ایکچولی 5.0 ہی جو ہے وہ ریلیس کیا گیا تھا سال 2019 میں اس کے بعد آنے والے جو ورڈپرس سب ورڈپرس ہیں وہ بھی 2019 میں ہی آئے ہیں اس سے پہلے 2018 میں میجر چینج آئی تھی 2018 2017 2017 اور پھر اس سے پہلے 2016 تین تھیمز آپ کے پاس انسٹالڈ ہیں تو اگر آپ ان میں سے کسی ایک تھیم کو اپنی تھیم کے طور پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی جس تھیم کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس تھیم پر کرسر لے کر جائیں تو آپ دیکھئے کہ وہاں پر آپ کے پاس تھیم ڈیٹیلز موجود ہیں آپ تھیم ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس تھیم کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا کہ اس کے کیا فیچرز ہیں اور یہ اس کی کیا look and feel ہے اگر آپ live preview دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ live preview کے اس بٹن پر کلک کر دیجئے اور دیکھئے ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کی یہ ویب سائٹ اس تھیم کو اپلائی کرنے کے بعد دکھائے گی کہ یہ آپ کی ویب سائٹ کس طرح سے نظر آئے گی جب یہ تھیم اپلائی ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنے کسٹومائزر کے اندر اور یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جی اب آپ کی جو ویب سائٹ اس وقت جو نظر آ رہی ہے فرنٹ پیج پہ ہم دیکھیں تو دیکھئے اس طرح سے نظر آ رہی ہے لیکن اگر یہ تھیم آپ اپلائی کریں گے تو ٹاپ پہ یہ ایمیج آئے گا وہاں پہ یہ تیسٹ ویب سائٹ اور جس انادر ورڈپریس ویب سائٹ یہ تیگ لائن اور سب تیگ لائن آئے گی یہاں پہ آپ کے اس طرح سے پیرا گراف آپ بٹنز کے کلرز دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چینج ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کی سائٹ اس طرح سے نظر آئے گی تو اگر آپ کو یہ تھیم پسند آتی ہے آپ اسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ایکٹیویٹ اینڈ پبلش کا آپشن موجود ہے اس پہ آپ کلک کر دیں ادر وائز آپ سمپلی کلوز کے اس بٹن پہ کلک کر دیں ہم یہاں سے اس تھیم کو اگر نہیں یوز کرنا چاہتے تو ہم کراوس کے اس بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں اور ایک اور تھیم بھی ہمارے پاس موجود ہے 2016 جو 2016 میں ریلیز کی گئی تھی ورڈپریس کمیونٹی کی طرف سے اگر آپ اسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ ایکٹیویٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں تو میں فیل وقت 2017 کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں ایکٹیویٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھئے ایسا کرنے کے بعد جب میں فرنٹ اینڈ پہ جاؤں گا تو میری جو سائٹ کی اپیرنس ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایکٹیو تھیم ہے وہ دیکھئے اب 2017 شو ہو رہی ہے جبکہ باقی کی دو تھیمز اب سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں میں فرنٹ اینڈ پہ جاؤ کے اس پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں اور دیکھئے جو ہی میں نے ریلوڈ کیا ٹاپ پہ آپ کو ایک بڑا سا بینر اس بینر میں ایک ایمیج اور یہ دیکھئے آپ کے کانٹنٹس پہلے کیسے نظر آ رہے تھے اور اب وہ کچھ اس طرح سے شو ہو رہے ہیں definitely یہ کوئی اچھی لک نہیں ہے آپ اس طرح کی سائٹ نہیں چاہتے تو میں کرتا کیا ہوں میں ان by default جو ہمیں تھیمز پروائیڈ کی گئی ہیں ان کے علاوہ میں تھیم انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو اپنی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے نیو تھیمز انسٹال کر سکتے ہیں موسیقی